بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تمام دوست کیسے ہیں امید کرتا ہوں سب دوست ٹھیک ہوں گے خیر خرید سے ہوں گے میں ہوں محمد رمضان آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل رمضان پڑھتے سی وی لوگ یہ تو ناظرین آج کے دور میں ورس اپ کون نہیں چلا تھا ورس اپ تو یقین ہم سب ہی چلاتے ہیں بچے سے لے گے بڑے تک بڑے سے لے گے بچے تک لیکن ورس اپ کی کچھ ایسی سینٹک ہوتے ہیں کچھ ایسی ٹریک ہوتے ہیں جو ہم لوگ نہیں کرتے اور ہمیں نہ کرنے کی وجہ سے کچھ ایسے نقصان ہوتے ہیں جو بعد میں میں دیکھنے کو ملتے ہیں آپ اپنا ورس اپ ہیک ہونے سے کیسے بچا سکتے ہو کوئی بھی بندہ آپ کا ورس اپ ہیک نہیں کر سکے گا جتنا بھی کوشش کر رہے گا آپ کا ورس اپ ہیک نہیں ہوگا آپ کی جتنا بھی پرسنل چیٹ ہے کوئی بھی نہیں آپ کی پرسنل چیٹ دے سکے گا اگر آپ ورڈس اپ کی ضرور اونلین بزنس کرتے تو وہ بھی آپ کا حیک نہیں ہوگا سب کچھ آپ کے پاس ہی رہے گا میں ہمیں نہیں پتا ہوتا اور وہ ہم لوگ نہیں کرتے ہیں ہم ورڈس اپ چلانا شروع کرتے ہیں جس سے یہ ہوتا ہے ہمیں بعد میں نقصان دیکھنے کو ملتا ہے ورڈس اپ کی کچھ ایسی سیٹنگ ہوتے ہیں ہمیں اس کے بارے میں نہیں پتا ہوتا تو آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ آپ اپنے ورڈس اپ کو سیکیور کیسے کر سکتے ہو آپ اپنے ورڈس اپ کو حیک ہونے سے کیسے بجا سکتے ہو جس سے ہمارا کوئی دوسرا بندہ ورڈس اپ ہے گناہ کر اگر ہماری پرسنال چیٹ اس کے پاس چلے جائے جہاں ورڈس اپ کی طرح کافی سار ایسا جو پام ہوتے ہیں جو ہم ورڈس اپ کی طرح کرتے رہتے ہیں اگر وہ ہمارا ورڈس اپ کو ورڈیٹا اس کے پاس چلا جائے تو وہ کتنا مشکل والی بات ہے تو آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ آپ اپنے ورڈس اپ کو سیکیور کیسے کر سکتے ہو ورڈس اپ آپ کا کوئی ایک نہیں کرے گا آپ کو میں اس پوری ویڈیو میں پورے طریقے سے بتاؤں گا آپ نہیں اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ اپنے ورڈس اپ کو ضرور سکتے ہیں دوستو یہ سین میرے ساتھ بھی ہوا تھا اپنے ورڈس اپ کچھ کا جو ایک ہو گیا تھا پھر میں نے جا کے پیچھے سے اپنا نمبر بند کرویا ہے تب جا کے کہیں سبون ویلہ ہے مجھے میں بہت پریشانت تھا کہ یار یہ کیا ہوا میری پرسنل چیٹ جو تھی میرا جو بھی ورڈس اپ کی کام سارا تھا وہ سب کچھ ان کے پاس ہی جلا گیا جس نے بھی میرا ورڈس اپ کیا تھا تو مجھے پتا نہیں تھا اس ٹیم کو پھر میں نے بڑی مشکل سے بھو جو جس چیز کا مجھے سامنا کرنا پڑا ہے یہ آپ کے ساتھ بھی نہ ہو آج میں اس ٹوپک پہ آپ کو ویڈیو بنا کے بتاتا ہوں کہ آپ امنا ورڈس اپ بھی ہیک ہونے سے کیسے بچا سکتے ہو جس سے آپ کا ورڈس اپ کوئی بندہ ہیک نہیں کر سکے گا تو تو چلتے ہیں موبیل کی سکرین پہ اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ امنا ورڈس اپ سکیور کیسے کر سکتے ہو ہیک ہونے سے کیسے بچا سکتے ہو یار اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کرنا ہے جو دوست میرے چینل پہ نیو ہے ان کو گزارش ہے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے اس سے جوگا جو میں یوٹیو پہ ویڈیو پر ویڈیو پلوڈ کروں گا اس کی نوٹیفکیشن آپ کو بھی آ جائے گی جناب چلتے ہیں موبیل کی سکرین پہ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کرنا ہے جی تو دوستو آگے موبیل کی سکرین پہ اگر ویڈیو پر 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 وی ہے تو آپ نے اس پہ کلک کر دینا ہے اس پہ کلک کرنے کے باد یہ دیکھ سب سے نیچے مجھے کیا بتا رہے تو یہاں میں ڈن کر دوں گا تو اس پہ ڈن کرنے کے بعد یہ دیکھو مجھ سے یہ مانگ رہے چھے انسوں کا کوٹ تو یہاں پہ اپنے میں اپنی مرزی کا جانا چھے نمبروں کا کوٹ ڈال دوں گا تو آپ نے اپنا نمبر جو آپ نے یہاں پہ کوٹ ڈالنا ہے وہ بولہ ڈالنا ہے جو آپ کو یاد رہے آپ کو بھولے نہ تو میں آپ کو جو ہے نا یہاں پہ فیلحال جو میں آپ کو کوٹ لگا کے دکھاتا ہوں میں ڈال داؤں چیز 1 2 3 4 5 6 میں نے وہاں پہ کوٹ ڈال دیا پھر یہ مانگ رہے کہ کن پرم یو آر پین مطلب وہاں پہ ادھر بھی میرا وہی جو ہے نا کہہ رہے کہ دوبارہ وہی آپ یہاں پہ پاسپورٹ ڈال دو یہاں پہ میں پھر وہی اپنے پاسپورٹ ڈال دیتا ہوں 1 2 3 4 5 6 تو یہ دیکھو میں نے وہ کوٹ ڈال ہے اب یہاں پہ مجھ سے مانگ رہے ہیں ایمیل مطلب جو میری ایمیل اس موبیل میں بنی بھی ہے تو وہ والی ایمیل میں یہاں پہ دے دیتا ہوں تو ایمیل ایڈی کا مقصد بالفرد یہ ہوتا ہے کہ اگر میرا کوٹ بھول بھی جائے گا تو ایمیل ایڈی کے اپنا کوٹ جانا مانگا سکتا ہوں جناب یہاں پہ اپنے ایمیل ایڈی دے دیتا ہوں پھر ملتے ہیں ویڈیو میں یہ دیکھو ماشاءاللہ یہاں پہ میں نے اپنے ایمیل ایڈی دی ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یہاں پہ اپنی ایمیل پھر یہ دیکھو ماشاءاللہ یہاں پہ میں نے اپنی ایمیل ایڈی دے دیتی ہے اب میں یہاں پہ نیچے جانا اس کو سیف پر ڈن کر دیتا ہوں تو یہ میرا وارس اپ جانا پورا جانا پکا ہو جائے گا تو اب میرا وارس اپ کوئی نہیں ایک کر سکے گا ملتے ہیں